اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسولی علی محمد استغفراللہ شیخ الوظائف نے یہ عمل بہت سال پہلے بتایا تھا اور اس کے دس کنفرم فوائد بیان کیے تھے جو انسان کی دنیاوی اور آخرت کی زندگی کی شاندار کامیابی کی زمانت ہیں شیخ کہتے ہیں کہ یہ عمل انہیں مخلص سالحین اکابر کی طرف سے ملا تھا اور ان میں سے ایک نے سختی سے نصیحت کی تھی کہ یہ عمل کسی نا اہل کو نہ بتانا شیخ کہتے ہیں میں نے بہت سوچا اور ہر شخص کو اس کا اپنے سے زیادہ اہل پایا شاید میری زندگی کے تجربات میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے یہ عمل کیا ہو اور اس کو خیرت انگیز نتائج نہ ملے ہوں ایسے نتائج جن کو ہر وہ شخص چاہتا ہے جو زندگی کے دن رات گزار رہا ہے اس عمل کے دس برے وہ فوائد جو اب تک چند نہیں بلکہ بے شمار دنگوں کے تجربات اور مشاہدات میں آ چکے ہیں وہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں حتیٰ کہ بعض نو مسلموں نے بھی یہ عمل کیا اور اس کے کمالات اور برکات سے استفادہ کیا اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی مبارک سعاتوں میں جو شخص اس عمل کو کرے گا اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی جو مانگے گا دل کی ہر عرض بھرائے گی ہر تمنا غیب کے ہزانے سے پوری ہوگی ایک شخص اپنے تجربے کی بنیاد پر کہنے لگے جب سے آپ نے یہ عمل مجھے بتایا ہے ہر رمضان میں میں احتمام سے یہ عمل کرتا ہوں مجھے یاد نہیں کہ میں نے اللہ سے کوئی سوال کیا ہو اور وہ کبھی رد ہوا ہو جلد یا بدیر بلکہ اکثر بہت جلد ہی میں نے سوال پورا ہوتے دیکھا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اس عمل کو کرنے سے انسان ہشیاں ہی ہشیاں دیکھتا ہے غم دور ہو جاتے ہیں سال ہا سال سے اٹکے ہوئے مسائل حل ہو جاتے ہیں کتنے لوگ ایسے ملے جن کے عدالت میں بہت زیادہ مقدمات تھے لیکن رمضان کے اس عمل نے ان کو مقدمات سے خلاصی دی آنگنت لوگ ایسے تھے جن کے دفاتر میں کام الجے ہوئے تھے اس عمل سے غیبی مدد آئی اور ان کی الجنیں دور ہو گئیں تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شادیوں اور رشتوں کے اٹکے ہوئے مسائل ایسے حل ہوتے ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے غیب سے رشتے بنتے ہیں یاس اور امید کے اندر گرے ہوئے گرانے خوشیوں اور شادمانیوں میں کھو جاتے ہیں چوتھا فائدہ یہ ہے کہ رزق اپنی پوری برکت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے بلکہ بے شمار لوگوں نے یہاں تک کہا کہ رزق بھرتا نہیں بلکہ اس کی بارش ہوتی ہے بند دروازے کھلتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حلال رزق کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جس سے ان کی نسلیں سہراب ہو جاتی ہیں اہل تجربہ جن کو سال خسال سے بتاتا آ رہا ہوں ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ عمل اپنے لیے نہیں بلکہ نسلوں کے لیے رزق کی وسط اور برکت کے دروازے کھلواتا ہے ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا اور ایسے ہاتھوں سے تویم مال ملتا ہے جو سوچوں میں نہیں آسکتا عطا ہی عطا ہوتی ہے رحمت ہی رحمت ہوتی ہے شفقت ہی شفقت ہوتی ہے فضل ہی فضل ہوتا ہے کرم ہی کرم اور برکت ہی برکت ہوتی ہے پانچ ماں فائدہ یہ ہے ایسی لا علاج بیماریاں ایسے طریقے سے قابل علاج ہو جاتی ہیں اور اس طرح غیب کے خزانوں سے راہیں اور راستے کھلتے ہیں انسان ہوت حیران رہ جاتا ہے کیا واقعی ایسا ممکن ہے کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے انسان کی سوچیں ہوت ساتھ دینا چھوڑ جاتی ہیں جو شخص ہر طرف سے لا علاج تھا وہ اس وظیفہ کی برکت سے قابل علاج ہو جاتا ہے ایک شخص اپنی مایوس والدہ کے لئے مشورہ کرنے آئے میں نے ان سے ارز کیا رمضان قریب ہے اگر آپ ہمت کر کے رمضان المبارک میں اٹھتے بیٹھتے چلتے بٹھتے سوتے جاگتے وضو بے وضو ہر پل ہر سانس ہر لمحہ ہر لحظہ یہی وظیفہ پر کر سوالات کر لیں اپنی والدہ محترمہ کی صحت اور شفاہ راحت اور کمال آنکھوں سے دیکھیں گے وہ شخص رمضان کے تقریباً دیر ماہ بعد آئے اور کہنے لگے بائس رمضان سے وہ والدہ جو اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی تھی مجھے سہری پکا کر کھلانا شروع کر دی ایک نہیں ایسی بے شمار سچی کہانیاں سلکتی داستانیں اور حقیقی واقعات ہیں اس وظیفہ کے بارے میں اتنے فوائد ہیں کہ بیان سے باہر ہیں چھٹا فائدہ یہ ہے کہ وہ تمام اشخاص اور بچے جن کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے یا ایسے لوگ جن کا کاروبار نظر بہت کا شکار ہو گیا ہو اور ان کی زندگی میں زبال اور پرشانی ہو ان کے لئے یہ وظیفہ بہترین حل ہے بگرا ہوا پرانا جادو الجی پریشان زندگی حسدین کا حسد دشمنوں کا شر اپنوں یا غیروں کی شرارتیں ہر پل جان کا حوف عزت اور رسوائی کا حوف ان سب گمبیر مسائل کے لئے یہ وظیفہ ایسا تیڑ ہے جس کا بار ہتا نہیں جاتا ساتوہ فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی ساری زندگی قرائے کے مکان میں گزر جاتی ہے ایک کمرے کے گٹن زدہ گر میں گزر جاتی ہے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ آسودہ اور کشادہ رہائش ملے پرشان کیوں ہیں رب کے حضانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس کی اتا کام ہے کیا کیا وہ بندوں سے غافل ہے کیا وہ اتنا مصروف ہے کہ ایک کی سنتا ہے دوسرے کی نہیں سنتا ایک کو دیتا ہے دوسرے کو دینے سے کاثر ہے وہ حالک لا زبال ہے وہ مالک کنفیہ کون ہے جس نے ساری کائنات اور زمین کو بنایا کیا اس کے پاس آپ کے لئے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے یہ وظیفہ آپ اور آپ کی نسلوں کے لئے تھنڈی چھت مہیا کرے گا انشاءاللہ ضرور کرے گا اعتماد اور کامل یقین سے پریں اور خوبصورت رہائش پائیں اس کا آٹھمہ فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی اچھی جگہ جوب یا ملازمت کرنا چاہتے ہیں ہر تدبیر اختیار کر کے دیکھ لی تمام راستے بند ہیں روزی کا ہر دروازہ بند ہے اور اس پر پڑے ہوئے تالے اتنے زیادہ زنگالود ہیں کہ کوئی بھی چابی یعنی کوئی بھی تدبیر اس تالے کو نہیں کھولتی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی سی ملازمت یا بہترین کاروبار یا بیرون ملک چلے جائیں یا آپ کی اولاد بھائی یا حامد بہترین رزق پائیں بس اعتماد کر کے صرف اور صرف یہی وظیفہ شروع کریں اور گھر کے سارے افراد یہی وظیفہ پریں اس کا نوہ فائدہ یہ ہے کہ ہر مومن کی تمنہ ہوتی ہے کہ حج بیت اللہ کی زیارت کروں بلکہ بار بار کروں عمرہ کی سعادت حاصل کروں بلکہ یہاں تک کہ خود بھی کروں اور میرے گھر والے بھی کریں اور میرے مرنے کے بعد میری نسلوں کے لیے بھی حج بیت اللہ کی سعادتیں اور دروازے کھلے رہیں مایوس ہونے کے بعد بھی آپ بہت سی دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں اور مایوسی کے قریب پہنچ چکے ہیں آپ اعتماد کر کے اللہ کا نام لے کر بس یہ وظیفہ شروع کر دیں جتنا اعتماد درد بے قراری بے چینی اور حلوس ہوگا اتنی جلد قبولیت کی راہیں کھلیں گی غیب سے اسباب بنیں گے اور راستے کھلیں گے بس اعتماد اور بے چینی شرط ہے بے شمار لوگ یہ وظیفہ پر کر حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں جن کی تعداد کا آخاتہ نممکن ہے اس کا دسوان فائدہ یہ ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ خیر کی غائبانہ دعائیں مجھے ملتی رہیں واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولین اور آخرین کی دعائیں موجودین اور غائبین کی سعادت مند دعائیں حتیٰ کہ سمندروں کی مچھلیاں ہوں یا زمین پر رہنے والے جانور ہوں فضاؤں اور ہواوں میں اڑنے والے پرندے ہوں یعنی بحر و بر کی ہر محلوک آپ کے لئے بے تابہ نہ دعائیں کریں حتیٰ کہ فرشتے بھی آپ کے لئے دعا کریں خود سوچیں کہ اگر یہ ساری محلوک آپ کے لئے دعا میں لگ جائے تو کیا کوئی مشکل مشکل رہے گی کیا کوئی پریشانی پریشانی رہے گی کیا ہر نا ممکن ممکن نہ ہو جائے گا کیا ہر دبار رستانہ دے گی کیا ہر نا ہاں میں نہ بدل جائے گی کیا ہر یاس آس میں نہ بدلے گی کیا ہر نامرادی مراد میں نہ بدلے گی تفکرات سے نجات دعاوں کے ذریعے سے ممکن ہے بے چینی اور پریشانی جس نے آپ کو بے بس کر دیا دعا خود بے چینیوں اور پریشانیوں کو بے بس کر دے گی اب آپ کو وہ وظیفہ بتاتا ہوں وہ وظیفہ ہے اللہ مغفر لی ولی والدیہ ولی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات والاخیائی والموات اس وظیفہ کو ہر پل ہر سانس کھلی تعداد میں دن رات نہائیت کسرت سے پڑھیں اور کوشش کریں کہ رمضان اور مبارک میں ایک سوہ لاکھ دو سوہ لاکھ تین سوہ لاکھ ورنہ ایک سوہ لاکھ تو ہو ہی جائے اگر مجبوری کی وجہ سے کچھ تعداد رہ جائے تو رمضان کے بعد پورا کر سکتے ہیں گھر کا ہر فرد پڑھے ورنہ گھر کے جتنے افراد زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں ہر بندہ اپنی تعداد پوری کرے جتنا زیادہ سے زیادہ ان باس حادت راتوں میں پڑھیں گے اتنا کمال ملے گا شیخ الوظائف کی طرف سے اس وظیفہ کو پڑھنے کی اجازت ہے